اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ اتصال لوگ خیر حریر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مہدی برکو ٹھیک ہو تو پیارے ویورز آج ہم آپ لوگوں سے کچنار کے سالن کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ بہت جلدی اور آسان ہے تیار ہونے والی ہے تو پیارے ویورز کچنار کی سبزی یہ گوشت میں ڈال کے پکاؤ تو بہت ہی مچہ دار بنتی ہے اس کی چکر میں ڈال کے پکاؤ تھی بہت اچھے ہم تو صرف علو ہی بھی گائے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کریں گے، امید ہے آپ کو پسند دے گا اگلو مغطان راقا سڑ پٹھنا ہندون جسے ریسپی شیئر کرے گے میرے اکٹھو میرے لیکن کچنار کی سبزی جانبا ا tanggal دبнутرین کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے اور یہ بہت میں درڑا ہے سالن بنتا ہے بعض لوگوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے یہ کچنار کا سالن یہ قسم کی سردیوں کی سگات ہوتی ہے تو چلیے کچنار کے سالن کی ریسپی شیئر کرتے ہیں سبزی بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیزیں دکھا دوں جو ہم اس میں یوز کریں گے تو پیرے ویزر یہ ہمارے ادھا گلو کچنار ہے اور یہ ہمارے تین سے چار آلو ہے جو ہم نے اچھی طرح سے دھوکے کاٹلی ہیں اور یہ ہمارا سبز دھنیا ہے یہ ہے ہمارا گرم مسالہ سارے اس میں تھوڑے تھوڑے مسالے مکس ہیں یہ سابز دھنیا ہے یہ سبز مرچے ہیں جو کہ ہم نے ایک کاٹلی ہے اور اس کے بعد یہ ٹوماٹر ہے ٹوماٹر ہم نے اس میں زیادہ ڈالیں گے کیونکہ چٹ پٹی اس طرح کی سبزی ہیں چٹ پٹی اچھی لگتی ہیں اور سبائسی بھی اچھی لگتی ہیں اور یہ ہمارے دو پیاز ہیں جو ہم نے باری کی کاٹ لیے تو چلیں تو چلیں پیارے ویورز ریسپی شروع کریں ہم نے اپنی یہ گیس آن کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی پیاری سی پڑھائی میں گھی ڈالی ہے جتنا آپ کو گھیگ ضرورت ہے ایسے تو اس میں زیادہ گھی ڈالتا ہے تو ہم نے تو اپنے حساب سے اتنا سا گھی ڈالا ہے اگر ہمیں تھوڑا محسوس ہوگا تو ہ ڈالیں گے تو پیارے ویورز یہ ہمارے پیاز ہے جو ہم اس میں کارڈ ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے پیاز ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے پیازوں کو فرائی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے گولڈن ہلکا ہلکا برون کرنا ہے کیونکہ اس کا مسالہ جیسے اس کا مسالہ بنے گا اور اس کی سبزی میں کچنار کی سبزی میں بہت اچھا ٹیسٹ آگا جو لاسن ادرا کے پیست کا ایک چمچ ڈالتے ہیں بسم اللہ رحم ہے دو سے تین مندر تک ہمیشتی بھنائی پرنیے تاکہ ہمارے یہ لسن ابرد کا پیش ترکی طرح سے بھون جائے اور اس کا پیش ترکی طرح سے باہر نکالائے کچا کچا ہو پیش ترکی طرح ہے تو اس میں عجیب چیس میں محسوس ہوتی ہے جو کو بلکل ہی اتھا نہیں لگتا اور تکی تکی جو سنے لابتی جاتی ہے تو اب دو سے تین مندر ہو چکے ہیں اور اس میں ہمیشتی بھنائی یہ ہم نے دو سے تین تماتر کاٹ لیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح کی طبزی میں تماتر زیادہ جانتے ہیں اور یہ سبزی پکی پکی ہوتی ہے لیکن اب ہمارے مسالے میں پیسٹ ہوگا اور مسالہ ہمارا زیادہ ہوگا تو یہ سبزی زیادہ اچھی لگے گی اور اس میں کھانے اور بہت ہی مزیدار جلیک لگے گی آپ کو یہ سبزی اگر کوئی نیا بہن بھائی میرے چینل پہ ہے تو وہ فلیس پیرے چینل کو سبزکرائب کر لیں اگر جنہوں نے سبزکرائب کر لیا ہے اور تھینکیو سو ماشید تماتر کافی نرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے یہ مسالے دالتے ہیں جو اس میں پھوشک مسالے ڈالتے ہیں پہلی اور سب سے پہلی ہم یہ سبزی زیادہ ہم ہلڈی کچھ میں ڈالت۔ سب سے پہلی ٹھولےوں میں ہے سب سے مسالے آپگی کے لئے کرناکنے کے ٹھولے سے پھوشک سوٹھ ہے پھوشش ہمیلے ڈالتے ہیں کچھ کے بعد کچھ کے ساتھ ایسا ساتھ میں سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سابر دھکیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے نکل لکھتے ہیں اور مسالے ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم نکچن کرتے ہیں مسالوں کی اور دو سے تمہیں رکھتے ہیں یہ ساری مسالوں کو ہم بھونگ لیں گے ہمارے مسالے کی جیسے یہ گریوی تیار ہوتی ہے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک اپنے مسالے کو بھونیں گے جتنا یہ بھنا ہوا مسالہ ہوگا اتنا ہی مسالے ہمارا مزے دار اچھا بنے گا آپ نے کمکس کر کے ہمیں ضرور کمکس بکس نے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ بنایا ہوا کتنار کا سالن کیسا لگا کتنار کی سبزی وہ ہماری مسالے کی تو بھنائی ہو چکی ہے اس میں ہم علی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جتنا بھی آلو کو اچھی طرح آلو کی بھنائی دی جائے اتنا ہی آلو میں یہ تیسٹ تیسٹ آلو میں آ جاتا ہے سبزی کا سالن کا مسالے کا سبزی نے ڈالنے سے پہلے آلو کو اچھی طرح آلو کی بنائی ہو جانا ہے بعد میں ہم سبزی کی بنائی کریں گے ہم نے ہلکا سا پانی کا چھنٹہ لگایا تھا اس میں ہمیں کچنار اپنے ایج کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بھی دس منٹ تک بھوننا ہے کچنار کو ان کا ٹیسٹ ہم نے ڈیویلٹ کرنا ہے اپنے آلووں میں کچنار ہم نے ڈالی رہے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے بہت پیاری آپ لوگوں محسوس ہیں میں نے اس میں ہاری مرچیں اور سرخ مرچیں تو بیسے کم ڈالی ہیں لیکن سبز مرچیں میں نے ڈالی نہیں اس کا میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں تڑکا لگا کے دکھاؤں گی کیونکہ اگر آپ لوگ تیز میرچ دالنا پسند کرتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اللہ سے بھی تڑکا لگا کے اس کا ٹیسٹ اس میں ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور یہ وہ بھی بہت مزیدار بنی آکتا ہے اس کا آپ کو تڑکا باللے بھی لگا کے دکھاؤں گی آپ کو اور اس کے ہم اچھی طرح سے زرہ دس منٹ تک بھونائی کریں گے ہمارا یہ گھیلی کچنار میں سے باہر آسکے اور کچنار اچھی طرح سے ہمارے یہ بھون سکے اس میں ہم پانی کا چھنٹا لگاتے ہیں اور چھنٹا لگانے کے بعد اس کا اوپر ہم دھکن دیتے ہیں اپنے پانی کا چھنٹا لگا دیا ہے اور اپنے کچنار کو ہم دس منٹ تک پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اور اس کا دھکانہ بند کرتے ہیں اور ہم تھوڑی دھوئے تاکہ اس میں چمچہ بھی ہلائیں گے تاکہ ہمارا یہ سالن نیچے نہ لگ جائے اگر سالن نیچے لگ جائے سبزی سالن نیچے لگ جائے تو اس میں عجیب سی سمیل آنے لگتی ہے اور جو بلکل ہی بجدار نہیں لگتی تو اب اس کے اوپر ہم ڈھکن لگاتے ہیں کیونکہ پانی کا ہم نے تھوڑا سی چھٹا اس کو لگا دیا ہے اور اپنے یہ سبزی کو ہم ڈھاپتے ہیں دس منٹ کی سٹیم کے بعد ہم آپ لوگ کی خدمت میں دوارہ حضر ہوتے ہیں سٹیم پر رکھ لیا ہے دس منٹ تک اب اس کا ہم ڈھکن اتارتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ انحمدلللہ دیکھیں اللہ کی شان ماشاءاللہ سے بہت پیاری اور بہت گینی ہمارے سبزی نے ہلکا ہلکا پانی بھی سبزی نے چھوڑ دیا ہے ہم نے تو اس میں تھوڑا سا پانی جالا تھا لیکن سبزی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب جیسے یہ پانی خوشکا ہم اسے کرتے ہیں تیز آنچ پہ اور پھر آپ کے بعد اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو تڑکا لگا کے دکھاتے ہیں تیز مرچوں والا جو کہ بہت سپاسی ہوگا ہم نے الگ سے اپنا یہ تڑکا بنا لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی شرف مرچیں جو خوشکا جو خوشکا آپ کو کھانا پسند کرتے ہیں جو خوشکا پھول جو خوشکا پھول 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 ہم سبزی دالتے ہیں جو کہ ہم نے ہلکی آنچ پر بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم اپنا یہ سبز دھنیاں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اپنی اب سبزی کو ہلاسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ بہت پیاری بہت پیستی خشبی آنی شروع ہو چکی ہے ہماری سبزی میں سے اب اسے مکس کر کے ہم اپنے جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اس میں ہم دال لکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گریوی بن چکی ہے اور ہمارا یہ کچنار میں ہماری سبزی نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے کچھ ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اور بعد میں ہم نے اس کا مسالہ اس کو تڑکا لگا کیونکہ پہلے زرہ فکا سانند تھا اب سپائسی ہو چکا ہے اور میچے وغیرہ ہم نے اس میں تیز ڈال لی ہیں اور اب اس کو ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم دشاوٹ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ سبہاناللہ ہماری یہ ہماری آج کی فائنل لوک کچنار کی امید ہے کیا پسند آئے گی تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری بہتی بھی نکش بہا رہی ہے تو آپ لوگ کمنٹس کر کے ہمیں بتانا کہ آپ لوگ یہ ہمارا بنا ہوا سالن کیسا لگا تو اسی دعا امید کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کچنار کی امید ہے پسند آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی پسند آئے تو آپ نے کمنٹس بکس میں یہ ہمیں کمنٹ کر کے زبراہ پتانا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر اس میں کوشت ڈال کے یہ کچنار کا سالن بناتے ہیں یا چکن ڈال کے بناتے ہیں کیمو ڈال کے بھی یہ سلزی بنائی جاتی ہے تو پیارے ویورز دعو میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میری دعا آپ لوگوں کے لئے ہے جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہی کرنس رکھے ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو پیارے ویورز اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ کیسا لگتا ہے جو نیکسٹ جو آج جو آج جو آج